ہلو فرنڈز ویلکم تو شانی کا کچھن آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں دوستو آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے دیوالی آنے والی ہے کچھ ہی دنوں میں اور اب ہر گھر میں مٹھائیاں بننی شروع ہو گئی ہوں گی تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی سمپل اور مزیدار سی ناریل کی برفی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ بگنرز ہیں یا پہلی بار بنا رہے ہیں تو آپ بلکل کریکٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت آسان ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی زارا لا جواب ہے آپ اس دیپا والی میں اس ناریل کی برفی کو ضرور بنایئے گا آپ کو بنا کر بہت اچھا لگے گا بہت ٹیسٹی ایک یہ ریسپی ہے اگر آپ کو میرا ہی ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا تو چلیے میرے کچھن میں اور بنانا شروع کرتے ہیں بڑی ایسی ناریل کی برفی تو ناریل کی برفی بنانے سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہے یہاں پر میں نے اپنے ایک سٹیل کا پلیٹ لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گھی ڈال کے اسے گریس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے اگر آپ کے پاس برفی جمانے کا مولڈ ہے برتن ہے تو آپ اس کو گریس کر لیں اور سائیڈ میں رکھ لیں تو یہاں پر جیسے بہت سائے لوگ کے پاس برفی جمانے کا جو مولڈ ہوتا ہے برتن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ یہاں پر سٹیل کا پلیٹ یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے یہ پلیٹ کو ریڈی کر لیا یہ کام آپ کو پہلے ہی کر لینا ہے تو چلیے اب برفی بنانے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے آدھا کپ لیا ہے چینی پین میں اور اسی میں اب میں ڈالوں گے یہاں پر ایک کپ دود تو یہاں پر میں نے دودھ بھی ڈال دیا ہے اور اب آپ کو اسے میڈیم فلم پر اوبالنا ہے تو تقریباً آپ کو دو منٹ سے تھوڑا سا اوپر لگے گا اس کو اوبالنے میں اس میں میں تھوڑے سی کیسر کے دھاگے ڈال رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں تھوڑے بہت کیسر کے دھاگے ڈال دیئے ہیں وہ ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس کیسر کا دھاگہ نہیں ہے تو یہ سٹیپ آپ سکپ کر دیجئے اگر آپ اپنی برفی میں تھوڑا سا کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ دو چھٹکی ہلدی کا ڈال دیجئے اسے ہلدی کا فلیور نہیں آئے گا بہت اچھا کلر آپ کی برفی میں آ جائے گا اب آپ کو اسے اوبالنا ہے دو تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو یہاں پر دودھ ہے ہمارا اچھی طریقے سے بوائل ہونا بھی شروع ہو جائے گا اور جو ہم نے چینی ڈالی تھی وہ بھی اچھی طریقے سے ڈیزول ہو گئی ہے اب یہاں پر ایک بڑی آسا فلیور دینے کے لئے میں یہاں پر آدھا ٹی سپون ڈال رہی ہوں ہری الائچی کا پورڈر اگر آپ کے پاس الائچی کا پورڈر نہیں ہے تو یہاں پر آپ آدھا ٹی سپون روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کوئی سا بھی ایسنس جو آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں ویسے تو یہاں پر الائچی زیادہ بیٹر لگتی ہے الائچی اور روز وارٹر کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے ملا دیا ہے اب میں یہاں پر ڈالنے جا رہی ہوں ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ یہ ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ مینز جو سوکھا ناریل ہوتا ہے یہ وہ ہے تو یہاں پر میں نے یہ ڈال دیا ہے ناریل کا برادہ ہے یہ دو کپ ہے اب آپ کو اس سے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اب آپ مکس کریے اور جو ہم نے دودھ اور چینی وغیرہ ہے بہت بڑی طریقے سے ہمارے ناریل میں مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہائی فلیم پہ یا پھر میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو بلکل بھی آپ کو پکانا نہیں ہے آپ یا تو اپنا فلیم رکھ لیجئے لو پہ یا پھر لو میڈیم پہ رکھ کر آپ کو اسے بھوننا ہے تو اب ہم اپنے ناریل کے برادے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ بڑیہ سا فلیور بھی ہے ناریل کا آ جائے ان سب میں اگر آپ کے پاس ناریل کا برادہ نہیں ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ فریش کوکنٹ بھی لے سکتے ہیں فریش کوکنٹ لے لیجئے اسے گریٹ کر لیجئے اسے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ پین میں ڈالیے اور اس کو ڈرائی روست کر رہیے تاکہ اس کے اندر جو مویسچر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اس کے بعد آپ یہ سیم پروسس اس میں فالو کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں ابھی اس کو ایسے بھون رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا دودھ کا کنٹینٹ ابھی بھی ہے یہ ابھی بھی ڈرائی نہیں ہوا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ فٹ کلر یوز کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا فٹ کلر نہیں ہے تو آپ حلتی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک اچھا کلر آنے کے لئے یہاں پہ میں نے ہلکا سا ف کر سکتے ہیں کلر یا پھر گرین کلر بھی یوز کر سکتے ہیں پستہ کلر جو ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو بلکل حلوائی جیسے باہر سے آپ نے مٹھائی مانگوا کے رکھیے ویسا لگے گا جب آپ اس کو پریزنٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر میں اسے اچھی طریقے سے ایسے دبا دبا کے ایسے فرائی کر رہی ہوں تو تقریباً آپ کو لو میڈیم فلیم پہ اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھی طریقے سے بھوننا اور کنٹینیوسلی چلائیے گا آپ کے ناریل کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونا چاہیے ونہا جو آپ کی برفی کا کلر ہوگا وہ بھی چینج ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے میں نے یہاں آدھا کپ چینی لیا ہے اگر آپ چینی تھوڑا زیادہ لیتے ہیں تو 3-4 کپ تک آپ لے سکتے ہیں پر آدھا کپ بلکل پرفیکٹ ہے اس کوانٹیٹی ناریل کے لیے تو امید کر رہی ہوں دوستو آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کے نیجے جو تھمس اپ کا سائن ہے لائک کا سائن اسے ضرور سے ضرور دبائیے گا اور اگر آپ پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلی بار میرے چینل پر آیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تو دیکھیں یہاں پر ابھی میرے کو ہو گیا ہے ٹوٹل چار منٹ اور یہاں پر بہت بڑیا طریقے سے جو ہمارا نادیل ہے وہ بھون رہا ہے اور تھوڑا سا کنٹنٹ ہے ابھی بھی اس میں دودھ کا اسے تھوڑا سا ڈرائ آؤٹ کر لیتے ہیں بہت مزدار یہ برفی کی ریسپی ہے اور بہت ہی سمپل برفی کی ریسپی ہے مطلب آپ اس کو بنائیں گے کبھی بھی آپ کی یہ ریسپی ہے فیل نہیں ہوگی نو فیل برفی کی ریسپی ہے یہ تو دیکھیں یہاں پر میں نے ٹوٹل اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائی کیا پانچ منٹ کے بعد اب میں نے یہاں پر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون دیسی گھی اور دیسی گھی ڈالنے کے بعد اب آپ اس کو دوبارہ سے دو منٹ اور اچھی طریقے سے فرائی کریے میڈیم فلیم پہ تاکہ جو دیسی گھی کا فلیور ہے نا وہ ہماری برفی میں آ جائے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ انڈین سویٹس وگرہ بنا رہے ہیں نا تو ہمیشہ اسے دیسی گھی میں ہی بنائیے گھی میں ہی بنائیے تب ہی اس کا ایکچول فلیور آتا ہے دو سے تیم منٹ کے بعد آپ گیس کو آف کر دیجئے اور ہمارے جو ناریل کا برفی کا جو ہمارا بیٹر ہے نا وہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے پیس بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو چلی اب اسے ہم لوگ پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو دیکھیں پلیٹ ہم نے سٹارٹنگ میں ہی ریڈی کر کے رکھ لیتی تو اب جو ہمارا ناریل ہم نے بھون کے رکھا ہے نا برفی کے لیے اس کو ہم سارا پلیٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اب ہمیں اسے جمانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو بلکل فلیٹ کر لیجئے ایسے سپیچولر کی مدد سے آپ اس کو بلکل اچھی طریقے سے ایک لیول میں کر دیجئے اور اس کے بعد اسے آپ سکوائر شیپ میں آپ ایسے اس طریقے سے شیپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جم کر اور کٹنے میں پھر بہت آسانی رہے گا تو دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ بھی اس طریقے سے کریے گا کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے پلین بھی سرک کر سکتے ہیں تو یہاں پر فلحال تو میں تھوڑے سے پستہ ہیں ایسے سلائس کیے ہوئے وہ ڈال رہی ہوں تو یلو کلر کے اوپر ہلکا سا گرین کلر بہت اچھا کلر دیتا ہے کونٹراسٹ کلر آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے پوٹوگرہ لینے میں بھی تو دیکھیں یہاں پر بڑی طریقے سے میں نے یہاں پر پستہ بھی ڈال دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سپیچولا لیجیے اپنا سپون لیجیے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو دبانا ہے اوپر سے تاکہ ہم نے پستہ ڈالا ہے وہ سیٹ ہو جائے وہ گرے نہ تو یہاں پر دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے ہی آپ کو اسے دبانا ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں چھوڑ دیجے اگر آپ کاؤنٹر ٹاپ پہ چھوڑ رہے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو ایسی چھوڑ دیے تاکہ یہ بہت بڑی طریقے سے سیٹ ہو جائے تو فلحال تو میں اسے ابھی فریج میں رکھنے جا رہی ہوں تو فریج میں میں اسے رکھوں گی بیس منٹ کے لیے تو دیکھیں یہاں پر ابھی میرے کو ٹوٹل پچیس منٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہماری ناریل کی برفی ہے وہ سیٹ بھی ہو گئی ہے دیکھیں بہت بڑی طریقے سے تو اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں دوستو بہت آسان ریسیپی آپ دیکھیں اس میں ہمیں کوئی تامجھام نہیں ہے نہ چاشنی بنانی ہے نہ کچھ کرنا ہے بس چینی کو آپ کو دودھ میں گھولنا ہے اور اس میں آپ کو ناریل کو ڈال کے فرائی کرنا ہے بس اتنا ہی کام ہے اور آپ دیکھیں اس میں زیادہ ہم نے گھی یا تیل کا کسی کا بھی یوز نہیں کیا ہے اور ناریل کی برفی کا اپنا ہی الگ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں تو ایک تینڈنسی آتا ہے کہ اور کھائیں اتنا اچھا لگتا ہے یہ ناریل کا برفی امید کرتی دوستو آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی تو اپنی اس دیوالی پہ آپ ضرور سے ضرور یہ بٹھائی بنائیے گا اور اپنے گیسٹ کو اپنے گھر والوں کو سب کو آپ یہ سرف کریے گا انہیں بہت اچھا لگے گا بہت سیمپل ریسیپی ہے میں نے کوشش کریے زیادہ سے زیادہ سیمپل طریقے سے آپ کو سمجھ آنے کی امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی پسند ہے تو جسے میں ہر بار پولتی ہوں پلیس میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کری گا اور میرا ہمبل ریکویسٹ اگر پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے با بائی تا تا تیک کیر